اسلام علیکم میں محمد عویہ صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکسڈ انفو پہ تو آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا ٹیڈے سیرپ کا ٹیڈے سیرپ بھی پاکستان میں کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے بڑا ایفیکٹیو سیرپ ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے یہ ساری ڈیڈیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے رہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو برینڈ نیم ہے ٹیڈے جی ایس کے فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما اور اس کی تمام دویات بڑے اچھے ریزلٹس کے ساتھ آتی ہیں قیمت کی بات کی جائے تو تقریباً نائنٹی تھری روپیز میں نائنٹی ایمل کے پیک میں پاکستانی مارکٹ میں یہ اویلیبل ہے بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے لیو سٹرازین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ تو بیسیکلی لیو سٹرازین یہ انٹی الرجک یہ انٹی ہسٹامین دوا ہے اور اس کا استعمال مختلف الرجز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے اب جن مسائل میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس میں الرجک رہنائٹس پہلے نمبر پر الرجک رہنائٹس میں ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو نیسل پیسج ہے یعنی ناک کا جو رستہ سانس لیتے ہیں جس سے اس رستے میں کوئی الرجی ہو جاتی ہے وہ سیزنل الرجی ہو سکتی ہے وہ ڈس سے الرجی ہو سکتی ہے پولن سے الرجی ہو سکتی ہے جانوروں سے الرجی ہو سکتی ہے کسی ایسی خوشبو سے الرجی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے مسائل میں آپ کو جو علامات آتی ہیں اس میں ناک کا بند ہونا ناک کا بہنا نزلہ زکام ہونا چھینکیں آنا آنکھوں سے پانی بہ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے گلے میں ناک میں یا آنکھوں میں خارش ہو سکتی ہے تو اس طرح کے علامات آپ کو آتی ہیں اس کو ہم ہے فیور بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ناک کے پیچھے سے گلے میں کیرہ بھی گر سکتا ہے ریشہ بھی گر سکتا ہے جس کو ہم پوسٹ نیسل ڈرب بولتے ہیں تو اس طرح کی شکایات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی الرجی میں آنکھوں میں خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی سویلنگ ہو جاتی ریڈ ہو جاتی ہیں ان میں خارش ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے تو اس طرح کی شکایات میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن میں آئے روز گلے کی الرجی چھاتی کی الرجی آئے روز نزلہ زکام خانسی کی شکایات رہتی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ جلدی مسائل جس میں ہائیوز آ جاتی ہیں ہائیوز سے مراد دھپڑ ہیں یہ پکچر ساتھ میں چل دیں گے اس کی وجہ کوئی ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے آپ کی سکن کسی چیز سے الرجی کو تو آپ کو اس طرح کی ہائیوز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کسی فوڈ سے آپ کو کھانے والی کسی چیز سے آپ کو اس طرح کی الرجی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی ڈیل کرنے کے لیے ہائیوز سے بچانے کے لیے بھی یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جلدی خارش میں بھی جس میں ایکزیما ہو سکتا ہے جلد جو ہے اس پر خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے تو ان شکایات میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات خوش کھانسی یا ڈرائے کاف یا الرجک کاف میں بھی اس کا دوسری عدویات کے ساتھ ملا کے استعمال کروایا جاتا ہے آپ کو الرجی سے بچانے کے لیے تو اس طرح کی علامات میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکس کی تو سائیڈ ایفیکس میں آپ کو تھوڑی بہت نیند گنودگی ہو سکتی ہے سر بھاری ہو سکتا ہے سر درد ہو سکتا ہے مو خوشک ہو سکتا ہے مو کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے اور آپ تھوڑی بہت تھکاوٹ فیل کر سکتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکس آپ کو اس کے دیکھنے میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو دو سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کروایا جاتا اس کے علاوہ دو سال سے چھ سال کے بچوں کے لیے عمومی خوراک جو ہے وہ آدھا چائے کا چمچ یعنی کہ اڑھائی ایمل صبح اور شام دے سکتے ہیں چھ سال سے بڑے بچوں کے لیے آپ اس کا استعمال دو چائے کے چمچ دن میں ایک دفعہ کروا سکتے ہیں اور بڑے افراد میں بھی اس کا دو چائے کے چمچ دن میں ایک دفعہ یوز کروایا جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ استعمال تھا ٹی ڈے سیرپ کا امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ